ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹو میں ہوں آپ کا دوست رانہ منصور علی سائی وال کے قریب اڈا قادراباد پر مسافر باز ٹائر پھٹنے سے اُلٹ گئی ناظرین خانے وال پل استبل کے قریب بھی آئل ٹینک ڈرائیور سے بے کابو ہو کر اُلٹ گئی ناظرین ویڈیو میں مزید ان حادثات پر بات چیت کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے تمام دوستوں سے غزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹو کو سبسکراب کریں اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہارہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ناظرین پہلے اس ویڈیو میں بات کریں گے خانے وال کی پول استبل کے قریب نئے بائی پاس پر مائل سے لوڈ ٹینکر ڈرائیور سے بے کابو ہو کر کرچی لاہور نئے بائی پاس پر ہی اُلٹ گیا جس کی اطلاع ملتے ہی پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس، سمیت پٹرولنگ پولیس کے اہلکار اور پنجاب امرجنسی سرویس ریسکوی گیربائی کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ان تمام محکموں کے جوانوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر امدادی کاموں میں حصہ لیا ناظرین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس حادثے میں بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا معمولی زخمی ہونے والی ڈرائیوروں کو موقع پر ہی ابتتائی تیبی امداد فرام کر دی گئی ہے مالی نقصان کا اندازہ لگایا جائے گا اب ناظرین بات کریں گے تیز رفتار مسافر بس کے اُلٹنے پر سہیوال کے قریب اڈا قدر آباد پر ناظرین مسافر بس مسافروں سے بھری ہوئی اپنی مندل مقصود کی طرف روانہ تھی اچانک ڈرائیور علی سیڈ کا ٹائر پھٹ گیا جس سے بس ڈرائیور سے بے قابو ہو کر ملٹان لاہور روڈ پر اُلٹ گئی جس کی اطلاع ملتے ہی امدادی کاموں میں حصہ لینے کے لیے پنجاب پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی آخری اطلاعات کے مطابق تمام مسافر اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ ہیں کچھ مسافروں کو معمولی خراشی آئی ہیں جن کو موقع پر ہی ریسکیو جوانوں نے ٹی بی امداد فرام کر دی گئی ہے ناظرین شکر الحمدللہ ان دونوں حادثات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسافروں کو محفوظ رکھے آمین